ہائی ویلکم بیک فرینڈ اسے شیئر کریں تاکہ دنیا کے ہر کونے میں ہر شخص ہر فرد جو ہے آپ کے جاننے والے اور دوسرے لوگ اس لیسن سے فائدہ اٹھائیں تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ present indefinite کی پہچان ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ پہچان کرتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہے یعنی چہرے سے پہچانتے ہیں اس طرح اردو یا ہندی میں پہچان الگ ہوتی ہے اور انگلیش پہ پہچان ال ہوگی تو اردو میں جو ہے ہم present indefinite جو آپ کا ہوتا ہے اس کے آخری جملوں میں تاتیتی آتا ہے یعنی آپ کی habit کی بات کرتا ہے daily routine میں جو بھی آپ کرتے ہیں ان کی بات کرتا ہے تو اس کے جو format ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ format ہے affirmative format ہے ساتھا جملوں کا format present indefinite یہ past indefinite کا ہے اور یہ جو ہے ہمارا future indefinite کا sense ہے تو پہلے جو ہے ہم subject رکھتے ہیں subject کے بعد v1 مانے word کی first form ہے اور first form کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ s اور es کا اضافہ کرتے ہیں جی بالکل s اور es کا اضافہ یاد رکھیں کہ یہ وہ tense ہے کہ اس میں subject جو ہے نا ان میں پھڈا ہو گیا تھا جگڑا ہو گیا تھا تو he should it singular جو ہے وہ الگ ہے اور i.v.u. Wer جو plural noun ہے ان کو الگ کر دیتے ہیں تو he should it singular اگر as a subject آرہے ہیں کام کرنے والا ہے تو آپ نے v1 میں s اور es ایڈ کرنا ہے وہ میں نے بتایا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو practice کرا s es ہے پھر آپ کا object آ گیا اس طرح past indefinite وہ جملے ہوتے ہیں کہ past میں جو بھی کام آپ نے کیا یعنی کر لیا ٹھیک ہے present سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے write an action which is started and finished in the past and no connection with present we call it past simple تو past simple کا simple format کیا ہے subject کے بعد لیکن B2 ہے B2 کے بعد کیا ہے object یعنی وہ کام جو آپ لیکھیں ان کی پہچان کا ہے کہ اردو میں جو ہے آخر میں آتا ہے چھوٹی ہے یہ لکھیا بڑی یہ لیکن یا ہندی میں آپ دیکھیں تو دونوں میں پہچان سیل ہی رہتی ہے اس کے بعد اگر تھا جی last میں کب آتا ہے جب آپ اپنے ہی statement پڑ دھوڑ دیتے ہیں تو آپ ہاتھیں ٹھیک ہو استعمال کرتے ہیں subject B2 object اب آج ہے future indefinite future indefinite جو ہے وہ basically آپ کے future plans کی بات کرتا ہے uncertain actions of future کی what we predict جس کی ہم پیشل گوئی کرتے ہیں predict about جیسے آج بارش ہوگی وہ کرکٹ کھیلے گا ہم لوگ میں جیت جائیں گے آپ اچھی انگلیس بولیں گے اب یہ میں predict کر رہا ہوں آنے والے time کے لیے کچھ بتا رہا ہوں تو ہم future tense لے گے اور اردو اور ہمدی پہ دیکھیں کہ ان کے جگروں کے آخیر میں گاگے گی آتا ہے وہ آگے وقت انہوں کو ضروری نہیں ہے کہ گاگے گی اگر آتا ہے تو آپ نے future indefinite tense ہی لینا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی change ہو جائے تو پہلی چنگ دیکھیں کیا ہے subject subject کے بعد helping word یا auxiliary word آپ کا آئے will will کے بعد we want what people from their object یعنی object اب آپ دیکھیں کہ یہاں تینوں کے format آپ کے ذہن میں ہو کہ present indefinite لگا ہے subject v1 s e s plus object اور یہاں بھی subject v2 آپ کے ذہن میں کہ یہاں v1 first word آئے گی پیس میں جب جائیں گے کام کیا یا کیا تھا تو v2 آئے گی اور کریں گے تو آپ کی کیا آئے گی یعنی v1 first form of word یہ format آپ ذہن میں رکھیں format ہوگے اگر آپ کے پاس رسطہ ہوگا گاڑی ہے تو آپ چلا لیں جب رسطہ دیا نہیں آپ کو ایک جگہ میں بند کر دی اور گاڑی میں بٹھا دی اور کہہ رہے آپ دبا کے بگا ہے آئیے negative اب آتا ہے کہ negative میں جب ہاں آتے ہیں ایک چیز یہ ہے present indefinite میں تاتے tی میں s e s بھول جاتے ہیں دوسری چیز جو ہے negative جب یا دو بچے ہیں ایک ہے do اور ایک ہے does چیز کس کے ساتھ آئے گا جو پنگے باز گروپ کے تے he she it singular ان کے ساتھ آئے گا i you they plural noun جو ہے ان کے ساتھ do not آئے گا یہاں پر ایک ہی helping word ہے helping word کون ساتھ ساتھ past میں سب جوڑے پہ تے تو تمام سبجیٹ i we you they he she it singular and plural noun جو بھی ان کے ساتھ did not آئے گا اب did کا ایک اصول یاد رکھیں past کہ آپ did لگاتے تو did کے بعد not آئے گا not but did جو ہے کیونکہ کسی کے دو چیرے نہیں دیکھیں میرا بھی ایک ہی فیس چائے میں فرنٹ اسی طرح جب آپ شروع مجھے کہ subject سے پتا چل رہا تھا یا subject کے پورن بات v2 v2 سے ظاہر ہو رہا past indefinite tense ہے اسی طرح subject کے بعد did آئے گیا did سے ظاہر ہو گیا past tense ہے تو did میں اتنی power آگئی اس نے بھی v2 کو اپنی اوقات میں آگیا یعنی v1 میں change ہو گیا اگر نہیں کریں گے جملہ آپ ہو جائے گ غلط right اب آج kt not کے v1 پھر ہو جائے اور future میں کیا ہے کہ future میں future میں جب آپ آتے ہیں so subject کے بات will لیتے ہیں will پہلے سے موجود ہے helping پہلے سے موجود ہے will not نوڈ لگا لیں نوڈ کے بعد v1 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 نہیں رہے گا یہاں s e s نہیں ہے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ s اور es صرف جو اضافہ کرتے ہیں وہ present in definite بٹھے گا اور not نہیں لگائیں گے تو آپ کا sentence خالی ہو جائے گا in care o do does plus subject not لگائیں plus v1 plus object plus question mark اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ w h اگر آپ w h بنانا چاہتے ہیں y سے جمعلا بنانا کرنا چاہتے ہیں question کرنا چاہتے ہیں what سے where se to w helping verb سے ہمیشہ پہلے لگتا ہے right اب آگے ہیں کہ did subject سے پہلے آگیا did subject not دیکھ رہا ہے optional مرضی لگائیں اگر intero negative sense دینا چاہتے ہیں تو بنائیں نہیں دینا چاہتے ہیں تو آگے لگائیں plus v1 plus object plus question mark اور sense کے مطاب جو w h word رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے next یہاں پر ہے will plus subject اور not ہوئی ہے optional ہے وردی ہے اگر entire negative sense دینا تو رکھ سکتے ہیں نہیں دینا تو نہیں رکھ سکتے ہیں plus even object plus push mark and wh h بنانا helping برس ہے پی no format پی no format میں یہ same چیز آلی بنائیں گے تو آپ اچھے سے سیکھیں گے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ fruitful ہوگی فائدے من ہوگی آپ کے لیے اس کو شروع سے ان تک ضرور دیکھئے جا تاکہ ان میں غلطی اٹرنی ختم کر دیں آپ انگلیش بالکل اوکے ہو جائے گی گوڑے گوڑے ہو جائے گوڑے اس کے بعد آجیں کہ ایک تو ہمارا سینس ہوتا ہے کہ یعنی انٹیرو نیگیٹیف کا کہ ہم سبجک کے بعد نوٹ رکھتے ہیں یعنی اس سے پہلے ہیلپنگ ور ہے پھر سبجک کے بعد نوٹ ہے اور دوسرا جو بولنے میں ہم سینس کرتے ہیں تو کانٹریکشن کر دیتے ہیں یعنی ہیلپنگ ور ور نوٹ کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں یعنی دوسرا کر دیا اور ادھر کر دیا دونٹ پیس میں ہونے کر دیا دنٹ چھیک ہے دیلنٹ یا دنٹ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے دیلنٹ کہنا اور ور نوٹ کا جیسے میں نے ویڈیو بھی ملائی کہ وانڈ اور وانڈ یعنی و 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 پہلے آ جائے گا اب آجے ہم سنٹنسز کی طرف چلیں اگر پریکٹس کے طور پر تو بہت آسان ہے برینڈز بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آئیں کہ جیسے میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں آئی کو اے سی ایس نہیں آئے گا آئی ہو بی ہو ہم جاتے ہیں بی گو وہ لوگ جاتے ہیں دے گو جان اور سیرا جاتے ہیں جان اور سیرا گو ٹھیک ہے اب ہم لاتے ہیں تھرڈ پرسن وہ جاتا ہے ہی گوز وہ جاتی ہے شی گوز ٹھیک ہے وہ کھیلتا ہے ہی پلیز رائٹ تو ہی شیٹ سنگلر کے ساتھ ایس ایس لگا دا ہے اس کے بعد نیچے آجائیں آپ اس طرح کرتے پریکٹس کرتے چلتے ہیں آپ پھر وہ اس سے بنائیں اور چیک کریں کہ آپ کتنے گوڑیٹ ہو رہے ہیں نمبر ڈو کے آگے آپ کو پتائیں ہی شیٹ سنگلر کوئی بھی ہوگا جان اب جان سنگلر ہے تو جان کے ساتھ دو آئے گا دس آئے گا ویری گوڈ اب آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں یعنی دس آئے گا جان دس نوٹ پلی ہوگا پلیز ہوگا ایس ہٹ جائے گا کیونکہ ایس وہاں آ چکا ہے تو جان دس نوٹ پلی ٹھیک ہے سیرا دس نوٹ رائٹ سیرا نہیں لکھتی ہے آئی ڈو نوٹ آئی ڈو نوٹ نہیں ہوگا جی آئی ڈو نوٹ رائٹ وی ڈو نوٹ سپیک ٹھوٹ ہم لوگ سچ نہیں بولتے ہیں اس سب سینٹنس ہے ٹھیک ہے دے ڈو نوٹ پلی بیل ان لوگ اچھا نہیں کلتے ہیں اب اس کا آرہ ہے ڈنک دو آئی ڈیچ یوں کیا میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور اس کو انٹیرو نیگٹیو بنانا ہے تو دو بھی بتائیں کہ سبجکٹ پر بات نوٹ لگا دیں دو آئی نوٹ گو دیر کیا میں وہاں نہیں جاتا ہوں دس نوٹ پلی بیل کیا وہ اچھا نہیں کھیلتا ہے یا دونٹ آئی گو دیر کیا میں وہاں نہیں جاتا ہوں دونٹ یوں پلی بیل کیا آپ اچھا نہیں کھیلتا ہے ڈزنٹ ہی ڈرائی باکار کیا وہ گاڑی نہیں چلاتا ہے اور ڈلو ایس بنانا لیں what do you do آپ کیا کرتے ہیں what does he do وہ کیا کرتا ہے what do i eat میں کیا کھاتا ہوں what does she eat وہ کھاتی what do you drink آپ کیا بیتے ہیں what do you get آپ سمجھتے ہیں right اب what لگا دیں where لگا دیں where do you go how do you go when do you go آپ جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کہا جاتے ہیں اب آجیں past hands past hands میں کیا ہے کہ second word object یاد رکھیں سادھا جملے میں جو ہے i went there میں وہاں گیا she came here وہ یہاں آئی we did it helping ہم نے یہ کیا ٹھیک ہے they drove a car انہوں نے گاڑی چھلائی i taught my students میں نے اپنے students کو پڑھایا اب آپ کو بتائیں اب یہاں پر وہ چکر نہیں کہ ma she singular الگ رکھا تھا یہاں پر ایک چکر تمام subject کے ساتھ we to lena i who he he she he d who i did not go i did not went غلط ہو جائے یعنی second word change into first word i played i did not play i drove i did not drive i called i did not call she did not call he did not say we did not learn right تو یہ تمام things ہم کر سکتے کہ کس طرح آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ she did not drive اس نے نہیں چلا ہی drove نہیں ہوگی he did not get up early in the morning وہ صبح صبح رہے نہیں تھا اب سوال لانے کے لئے did پہلے لیا ہے did he come here کیا وہ یہاں آیا تھا did you brush up your lecture کیا آپ نے اپنا lecture دور آیا تھا did I teach you کیا did you watch my videos کیا آپ نے میری videos دیکھے تھی yes you did okay right اب اس کے آگے ہے did سے آگیا اب internal made بنا رہے did you not learn did کیا آپ نے یہ نہیں سیکھ تھا did she not made کیا اس نے چاہے نہیں بنائی تھی اور did she not کو ہم اس طرح بھی کہ سکھتے did she made تھی اب یہاں didn't جب آئے گا تو did not کو ساتھ ہویا دیا so didn't اور didn't she made تھی کیا اس چاہے نہیں بنائی تھی what did پلے اس نے کیا کھیلا تھا where did you spend your time آپ نے اپنا وقت کہا گزارا تھا when did he come here وہ یہاں کب آیا تھا تو یہ آپ آتے ہیں فیوچر میں فیوچر بہت آسان ہے کہ پہلے سے ہیلپنگ بھرگ ہوتا ہے جس لئے آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی پارش ہوگی ٹھیک ہے they will play well بھولو اچھا کلیں گے she will drive her car وہ گاڑی چلائیں گے سب کے ساتھ میل آئے گا shell ختم ہوگی ہے کہ بھولنے میں لینگویج میں ہم استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے اب آگے یہاں پر نیگٹیب بنانا بھائی کے بھائی لگا سپورٹ یو میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں جس آپ کہتے کسی کو کوئی صحیح عمل نہیں کر رہے تو اس سنس میں آتے ہیں اب یہاں پر آنے سوال یہاں میں پہلے آجائے گا will she drive a car چاہ وہ گاڑی چلائیں گی will your students come on time کہ آپ کے students time پر آئے گے will you watch my videos کہ آپ میری videos دیکھیں گے آپ entire negative بنانا تو subject کے بعد not بگائیں کہ will he not come here کیا وہ یہاں نہیں آئے گا will you not play well کیا وہ اچھا نہیں تھیریں گے اور اس کو short کریں گے تو will not تا want want you do it کیا آپ نہیں کریں want he speak کیا وہ نہیں بولے گا پھر w s bana سکتے what will you do آپ کیا کریں گے why want you come آپ کیوں نہیں آئیں گے why want you play آپ کیوں نہیں کھلیں گے why want you drive آپ drive کیوں نہیں کریں گے اوکی بیوڑڈ سو امیل کرتا ہوں کہ آخر سمجھ آیا ہوگا اور نیچ لیسن بھی میں کوشش کروں گا کچھ سٹوڈنٹس کو لاکھے ان کے ساتھ پریکٹس کر کے آپ دکھاؤ اور آپ دیکھیں سکریم شوٹ لے لیں سکریم پر آپ دکھرا ہے اس کو پاس کر کے یا اس آجائے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیام رکھے گا